ہلو فرنڈز آج آئے ہیں ریزلٹ فائن آرگنیک کے تو آپ لوگ کچھ کچھ کامنٹس آئے تھے اسی کے ریگارڈنگ کہ اس کے اوپرے کی ویڈیو بنائے تو سیدھا چلتے ہیں اس کے ریزلٹ کے اوپر کیسے ہیں اور اس کے بعد آخری میں ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ چارٹ کیا بولا چارٹ کے اوپر چارٹ کے اقورڈنگ ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے پوزیشن کو چلیے چلتے ہیں چارٹ کے اوپر اس وقت آپ کے سامنے اس کا چارٹ نہیں جو اس کا ریزلٹ کا ہے پور اوپر ہو چکا ہے آپ یہاں دیکھو گے ہم اس ریزلٹ کو تین بھاگو میں وہ کریں گے پہلا کریں گے یئر آن یئر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 2019 ڈیسمبر کا ہے اور یہ 2020 ڈیسمبر کا ہے یعنی وائی بیسز پہ اور یہاں ہم بات کریں گے کورٹر آن کورٹر بیسز پہ آپ یہاں دیکھو گے سیپٹیمبر کا ہے اور یہ ہے ڈیسمبر کا تو چلیے یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کسی بھی کمپنی کے بات ہوتی ہے یہ تمہیں انکم کتنا ہے تمہاری انکم کی بات کریں انکم دو ٹائپ کی ہوتی ہیں آپ سب ہی جانتے ایک تو revenue from the operation اور دوسری ہے other incomes تو other income میں یہاں دیکھو گے وائی او وائی بیسس پہ دیکھیں یہ ساری نمبر جو یہ سی آر میں نہیں ہے یہ لیکس میں ہے آپ اس کو سمجھئے ستائیس لاکھ ایک سو باسٹھ ٹھیک ہے پچھلے سال جو اس کے ٹوٹل انکم ڈیسمبر میں آئی تھی اور اس بار آئی ہے تیس لاکھ چار سو پیسٹھ یعنی کہ یہاں پہ آپ کو جمپ دکھ رہی ہے ٹھیک ہو گیا پہلا پیرامیٹر دوسرا پیرامیٹر کے ہم بات کریں پچھلے کوارٹر میں تھے ستائیس لاکھ فور ایٹی نائن ٹھیک ہے یہ اتنی لاکھ اس کی وائی تھی revenue آیا تھا انکم آئی تھی اور اس بار آئی ہے تیس لاکھ یعنی کہ دونوں پیرامیٹر پہ اس نے اچھا پرفرم کر کے دیا ہے تو یہاں تو بڑا اچھا ہو گیا ابھی چلتے ہیں سیدھا ٹوٹل ایکسپینس کے اوپر کیا اچھا تمہیں کمائے تو اتنا لیکن یہ خرچہ کتنا کیا خرچہ زیادہ تو نہیں کر دیا اور profit zero تو نہیں ہو گیا تو لوگ وہ بھی سمجھ لیتا ہے تو یہاں دیکھیں گے اگر ہم ٹوٹل ایکسپینس کو تو پچھلے سال تھے بائیس لاکھ تین سو دو ٹھیک ہے یہاں پر this is here and you can see here چھبیس لاکھ پات سو اٹھاون یعنی کہ یہ جو تھا پہلے اس سے زیادہ دکھ رہا ہے یہاں پر you can see here پہلے تئیس تھا اور اب یہاں پر چھبیس ہے so there is here is little jump تو ایکسپینس تھوڑا سا بڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا وہیں بات کرے ہاں اگر کوارٹر بیسز پہ کوارٹر بیسز پہ پچھلے کوارٹر میں سیپٹمبر کوارٹر میں تھے تئیس لاکھ دو ستیہتر اور اس بار ہے چھبیس یعنی کہ تھوڑا تھوڑا ایکسپینسز بڑے ہوئے ہیں ان کے اس میں کوئی جمپ نہیں ہے بٹ اتنا نہیں ہو چکے کہ پچھلے بار تئیس تھے تو اس بار پیتالیس ہو چکے یا پھر پچپن ہو چکے اسی رینج میں ہے تو آپ اس کو ٹھیک تھا کے کہہ سکتا ہو نیکس بات اگر ہم کریں جرسا آپ دیکھتے ہیں جو اگلی چیز نکل کے آتی ہے جو سب سے انپورٹنٹ ہمارے اس ویڈیو میں ہو جاتی ہے نیٹ پروفیٹ آپ تو سیدھا سیدھا یہ بتا دو تمہارا ایکسپینسز چھوڑو تمہارا نیٹ پروفیٹ شد منافع کتنا ہوا گھر کتنا لے کے آئے وہ بتا دو تو اگر آپ اس کو وہ رہا آپ کے سامنے یہ والا پوائنٹ یہ جو نیٹ پروفیٹ اور لاؤس فور در پیریٹ تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پر ٹھیک وہ تھا پچھلے سال تین لاک چھہ سو سولہ یہاں پر آپ دیکھو گے تین لاک چھہ سو سولہ یعنی سیدھا یہ گھر لے کے آئے تھا اتنا اور اس بارہ ہے دو لاک نو سو پندرہ یعنی کہ آپ کو یہاں پر ڈپ دیکھ رہا ہے جی ہاں دیکھ رہا ہے تھوڑا سا خرچے بڑھ گئے ہیں اس کے وجہ سے آپ کو یہاں پر ڈپ بڑھا ہوا مل رہا ہے ادروائز انکم تو بڑی تھی ٹھیک دوسرے بات کرتے ہیں یہاں پر پچھلے کوارٹر میں تھا تین لاک ایک سو بہتر اور اس بارہ ہے دو لاک نو سو پندرہ جو نیٹ پروفٹ ہے جو شد منافع ہے جو گلے میں یہ گھر پیسہ لے کے آیا ہے وہ دونوں پچھلے سال بھی کم اس سے کم ہے اور پچھلے کوارٹر سے بھی کم ہے وہ آپ کو یہاں یہاں پر دیکھ رہا ہے اب بات کریں جس حساب سے ان کا پروفٹ رہا ہے اور یہ جو ٹوٹل انکم رہا ہے ٹوٹل سب چیزوں کے بیس پہ ای پی ایس فلیکچوئٹ ہوتا ہے ہمیشہ تو ای پی ایس کی بات کریں ای پی ایس کے اگر ہم بات کریں تو یہ دیکھیں پچھلے سال میں یہ دیکھاتا ہوں یہ ہے بیسک والا ہم لیں گے ای پی ایس ارننگ پر شیئر اس والے پوائنٹ کو تو آپ دیکھو کہ پچھلے سال تھا گیارہ کا اور اس پار ہے نائن پوائنٹ تھری سکس اور پچھلے کوارٹر میں تھا ٹین یعنی کہ ای پی ایس دونوں کی کمپیریزن میں کم ہوا ہے یہ تھا اس کے جو ریزلٹ ہے اس کے ریزلٹ میں اتنا ہی ہے بہت زیادہ چیزیں جو ہے نہیں تو اب میں بتا دوں مجھے کیا لگ رہا ہو سکتا ہے ہم سبھی کا جو یہ بھی جو بھی یہ ویڈیو دیکھیں گے جب بھی دیکھیں گے الگ لگ سب کا ویو ہو سکتا ہے مجھے ریزلٹ یہاں سے ٹھیک ٹھاگ لگتے ہیں بہت زیادہ خراب ہے نہیں جس حساب سے یہ کمپنی کا بزنس ہے اس حساب سے ان کا کیا رہا تھا یہ جو لوگ ڈاؤن تھا ان کو کافی تارا ایفیکٹ ہوا تھا اسی لئے آپ دیکھو گے کہ مارکٹ بھاگا سیکٹر بھی بھاگے جبکہ یہ اتنا بڑا شیئر ہونے ایسا نہیں کوئی پین سٹاک ہے یا بیکار سٹاک ہے یا پھر کچرا سٹاک ہے کچرا سٹاک بھی بھاگ گئے وہ بھی یہاں سے کچھ تو پچاس پچاس سو اوپر کا ریٹرن دیکھ چکے ابھی تک لیکن یہ سٹاک پچھلے چھ مہینے سے بلکل ایک رینج میں گھومتا ہوا نظر آ رہا وہ ہم چارٹ پر بات کریں گے کیوں کیونکہ جو ان کا بزنسز ہے وہ اس کے وجہ سے اور تو کافی ٹائم سے ان کا ویسے ان کی خریدداری آئی نہیں ان کے پاس ویسے ڈیمانڈ آئی نہیں تو اس لئے وہ ٹائم ایک ہی جگہ پر ایسا نہیں کہ بلکل یہاں سے نائنٹی پرسنٹ کریکٹ ہو چکا ہے وہ بھی نہیں ایک ٹائم کریکشن ہوتا ہے اور ایک کریکشن ہوتا ہے پرائس کریکشن ہوتا ہے تو یہاں پہ ٹائم کریکشن ہوتا ہے تو اس کے حساب سے مجھے یہ ریزلٹ ٹھک ٹاک لگتے ہیں مجھے یہاں سے فردر ڈاؤن سائیڈ اس ریزلٹ کے بیس پہ تو نہیں بنتی ہے باقی ہر کسی کا اپنا اپنا ویو ہوتا ہے اب چلتے سیدھا چارٹ پہ کہ کتنا اوپر جائے گا اور کتنا نیچے جائے گا ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے ہم نے لگا رکھا ہے اس کا ویکلی کا چارٹ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اوکے آپ کو جو یہ آخری والی جو کینڈل ہے جو سب سے آخری میں جو کینڈل بنی ہے یہ آج کی کینڈل ہے ٹھیک یعنی کل جو آنخری ٹریڈن شیشن ہوا تھا اس کے اوپر اور یہ ہریک کینڈل ایک ویک کو ریپرزینٹ کر رہی ہے تو آپ دیکھو گے یہ ہے سیپٹمبر جس کے میں بات کر رہا تھا اور اب آ چکا ہے فیب فیب بھی آدھ ہو گیا سیپٹمبر اکٹوبر نومبر تین مہنے اور دسمبر جنویری فیب یعنی چھٹا مہنہ لگ چکا ہے یہ سٹاک تب سے بھاگا نہیں ہے میں وہی چیز کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی اس میں ٹائم ہے اس میں ٹائم کریکشن چل رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ شیر یہاں آ چکا ہے پورا جتنا اس نے آج تک کا ریٹن تھا سارا شون نہیں کر دیا ہے جی نہیں یہی چیز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ دیکھیں آج کیا ہوا جیسے اس کی نیوز آنی تھی اس کی وجہ ایک اچھا خاص ہے اس میں باؤنس بیک آیا نیچے کی لیول سے باؤنس بیک کہاں سے آیا آپ جو یہ دیکھیں گے جو گریل لائن ہے یہ اس کا ہے 50 ویک ای 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 ٹھیک 50 ویک ای 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 تو وہی سے باؤنس آیا ہے اور کہاں تک گیا ہے جو اس کا 20 ویک ای 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 آپ یہ جو ریڈ لائن دیکھو گے یہاں تک وہ اس کے بیچ میں ایک رینج کر رہا ہے کافی ٹائم سے اسی کے بیچ میں ہے آپ دیکھو گے یہ ریڈ کینڈل ایک اس کے اوپر دو اور اس کے بعد تین چار پانچ مطلب پانچ ویک اس نے صرف اسی رینج میں نکال دی ہے یہاں پہ اس کا جو ویکلی پیوٹ بھی نکل کے آتا ہے یہ جو آپ کو پیوٹ دیکھ رہا ہے ایک آرنٹو پیوٹ پوائنٹ وہ ویکلی بہت سٹرونگ سپورٹ ہے اس کا ایک پلس وہی اس کا 50 ای 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 بھی ہے دو پلس یہ اس کے پریوییس ہائی بھی تھا تین تو کافی انپورٹنٹ یہ سپورٹ ہے یہاں پہ یہاں پہ فردر ڈاؤن سائٹ مجھے یہاں سے دیکھتا نہیں ہے اسی لئے میں نے بولا although اس کا پی آپ کو مہنگا لگے گا بڑھ اگر آپ سوچے گئے کہ یہ آپ کو بلکل اپنے پی سے نیچے مل جائے گا یا پھر اپنے پی کے ایکولٹو مل جائے گا آئی ڈاؤٹ اٹ ہو سکتا آپ کو کچھ الگ لگتا ہو یہ ریزلٹ اتنے برے نہیں ہے یہ ریزلٹ کا اسی لئے شیئر سے اپنے ریزلٹ کا ویڈ کر رہا تھا پچھلے کورٹر سے آپ دیکھیں اسی کا جو بھائی ہے فائن آرگنی کا ونطی آرگنی کافی ٹائم سے بارہ سو کے ایک رینج تھا اس میں ٹہل رہا تھا بلکل بھاگی نہیں رہا تھا لوگ کیسے کیسے اس کے بارے میں ٹرول کر رہے تھے شیئر کو ٹرول کر رہے تھے اگر وہ شیئر آدمی ہوتا تو بیچارہ رو جاتا بھی تک لیکن وہ شیئر تھا کچھ بول نہیں پایا تو آج دیکھئے جب ایک فرس فیب کو جب وہ مارکٹ کریش ہو رہی تھی تب تک فرس فیب تک تو میں نے بلکل ٹیلی گرام پر آپ سبی کو اوپن نہیں بول دیا تھے کہ بارہ سو کے لیبل پر اچھا ہے آپ لے چاہے ہو آن لے سکتے ہو میں نے خود لیا تھا جبکہ میں اس سے پہلے بھی لے چکا وہ پہلے تیرہ سو چورہ سی کے آج پر تورہ پچھتر سے واپس آ گیا تھا جو اس کو چودہ سو کا ٹارگٹ تھا اس کو اچیو نہیں کیا اس نے اور اس نے نیچے آ گیا تھا اس کے بعد مارکٹ کریش اور واپس وہاں سے بارہ سو آ گیا بارہ سو لیبل پر پھر سلی لیا پہلے بک کر چکا تھا پھر دوسرا آ لیا اور ابھی دیکھیں آج کے دن اس نے پندرہ سو کا بھی پرائز کر دیا ایکزیکٹ نمبر نہیں ہے لیکن اس سے بھی پلس میں ہے تو یہاں آپ کو سمجھ میں آ رہے کہ تھوڑا سا آپ کو اچھے شیئر کو ہولڈ کرنا پڑتا ہے وہ آپ کو اچھا ریٹن دے دیں گے now اس کی باری آ چکی ہے اتنا پیسہ بناے گا چار پرسن جو کل بھاگا وہ کافی نہیں ہے اس کے لیے جس حساب سے شیئر ہے بہت زیادہ پیسہ بنا کے دے گا وہ ٹھیک ہے لیکن پہلے یہ سمجھ لیتے اس کا سپورٹ کیا ہے آپ سپورٹ گئے نیچے کے کتنا سٹرونگ ہے اس کا 50 وی کا ہے پیوٹ کب ہے اور پریویس کا پریویس جس گو ہائی ہے وہ ہے تین اس کا سپورٹ ہے جو ہمیں اگر یہ یہاں سے ٹوٹتا ہے اگر یہاں سے ٹوٹتا ہے تب ہی ہم کو یہ نیچے آتا ہوئے دیکھے گا otherwise مجھے یہاں کوئی خاص طور پر ابھی دیکھتا نہیں ہے تو چھوٹے فریم پہ چلتے وہاں کیا ہو رہا ہے گا دیا ہم نے اس کا ون ڈے کا چارٹ اور ون ڈے پہ آپ دیکھو گے کہ آج کی دن وولیوم تو بہت اچھی بنی ہے جی آج کی دن وولیوم اچھا ہے شیئر بھی نیچے یہ وولیوم کو کمپیار کر لیجی آپ یہاں سے لے کر ایک تھوڑے سی یہاں بنی تھی اور یہاں تک تو مطلب کافی ٹائم سے اسی وولیوم بنی نہیں ہے تو اس وولیوم کو بیس پہ لیکن ویسا مومنٹ ہوا نہیں ہے جی آن وولیوم ہوتا اور پرائز بھی ویسے ہی کلوزنگ اوپر تو ہم بولتے کہ ایک ہیوی بائنگ ہو چکے بائنگ ہوئی ہے لیکن اوپر جس طرح سے کینڈل بنی ہے بلکل اوپر تک گیا پیوٹ پہ کہاں تک گیا اگر آپ اس کو دیکھو گے یہ وہی پوائنٹ ہے جو 20 ویک کا جو ریسٹینس ہے وہی سے واپس سے لوٹ کے آگیا اور یہاں سے کافی بار لوٹ کے آیا آپ یہاں دیکھ ستا ہو یہاں دیکھ ستا ہو یہ جو مطلب جو رینج ہے اس کو بریک کر ہی نہیں پا رہا باکس بگر میں بناو تو اس کو بریک کر ہی نہیں پا رہا تو اوپر سے جیسی اس میں اوپر سے کریکشن اوپر کے لیے پرسے حلکے پروفیٹ بکیگ آئی کریکشن آگیا پرس مارکٹ بھی کریکٹ ہوگی تھی اور یہ شیئر بھی کریکٹ ہو گیا تھا آخری کے گھنٹے میں بٹ یہ شیئر کمزور نہیں ہو اور آپ ونڈے بیسس پہ دیکھو گیا ہے یہ جو اس کا 200 200 دے کا ایمہ ہے جو بلو لائن آپ کو دیکھ رہی ہو وہی پہ کھڑا ہے اور کپ سے آپ دیکھ رہو یہاں سے 123 یہ یہی پہ سپورٹ لے رہا ہے تو اگر اب میں آپ کو کیا بولوں یا تو آپ کو لینا ہے اور آپ کو سیف ہو تھوڑا سا اور کھیلنا ہے تو آپ لیجیے اور اسی سپورٹ کا آپ سٹاپ لوس رکھ لیجیے تھوڑا سا نیچے رکھ لیجیے تاکہ تچ ہونا تو سٹاپ لوس ہنٹنگ ہوتی لیکن تھوڑا نیچے اور اگر وہاں exit ہوتا ہے تو آپ کو easily exit ہو جائے آپ کو زیادہ loss ہوگا نہیں بلکل سٹاپ لیجیے آپ کو کتنا دے تک حول کر سکتا کیا یہ آج خرید کے 33 چلے جی نہیں آج نہیں جائے آپ کو ویڈ اس کا سیدھا وہیں جائے جی نہیں پہلے 29 کا ہے 30 کا پہلے 29 100 جائے 300 3000 جائے گا آپ یہ دیکھ 3000 کا level ہے پھر یہاں جائے گا and after that اس کے بعد ہی اپنے پیویس ہائپ پہ جائے گا so according to your time horizon you should decide میں آپ کو بائنگ لیبل بیس شیئر فنڈامنٹل بیس بائنگ لیبل بتاتا ہوں میں آپ کبھی پروفیٹ بوکنگ کا نہیں بتاتا کیونکہ میرا جو رسک اپٹائیٹ ہے میرا جو میرا میرا جو ایکسپیکٹیشن شیئر کے ساتھ کہ مہیا تو بیس سے نیچے لوں گا بیس پرسن سے جب تک ہو گا میں exit نہیں کروں گا ہو سکتا آپ چار پرسن ہو سب 45 پرسن تو all depends your time horizon and mine is different تو میں آپ کو کچھ چیز کلیر کر پایا ہوں اگر اگر پیس کچھ نہیں ہے جو ایک بہت important point ہوتا میرے 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 مینیلیس مینیلیس कی اکورڈن مینیل فند کے پاس تیرہ ہے تیرہ پرسن کے اکورڈن اور فورین انسیٹ کے پاس 6.3 سیو سیو ہولڈن ہے یہاں دیکھیں تو مینیل فند اپنی خریداری ہے اس اس کو کسا کٹا ہے یہ اتنا زیادہ نہیں کہ ہم گھوڑ آگ جائیں next بات کر ہے اس کی یہ 20 اور یہ 6.3 سو اب اب تک سارے سال سے اس بڑھ دی ہے کیوں نہیں بڑھائیں کیونکہ اس وقت شیئر مل 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 رہا اب نہیں لیں گے اب کب لیں گے اب ہی لوگ جس بھنیتی اگزامپل اوپر چلا گیا اب لوگ اس کے پیچھے کر رہے نہیں نہیں میں اس میں profit کر رہوں گا پیچھے پیوٹ پوائنٹ پیوٹ پوائنٹ کے حساب سے سپورٹ ریزیسٹنس سامنے سب سے پہلے ریزیسٹنس نکل کے آگے 2397 2400 کے آس 3220 کے آس پاس 2300 اور 291 کے آس پاس یہ سپورٹ ہے آپ چاہیں تو انہیں نوٹ کر سکتا فرد انٹر ایڈ پلیئر کے لئے نیکس بات کریں یہ اس کے quick summary ہے آپ چاہیں اس کو دیکھ سکتے کی کیا 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 ہوا سیلز تو ہم نے دیکھی سیلز میں کیا پروفٹ میں کیا ہوا ایویٹ میں کیا ہوا ہم سب کچھ بہا ڈسکس کر چکے ہیں پر اگر ابھی تک آپ ہمارے پرائیویٹ چینل کا پارٹ نہیں بنے ہیں پھر آپ فری ڈی ایک اکاؤنٹ نہیں ہے تو LS بلو ہے جو آپ کو دیپ اوٹیم میں call selling کا جو اگر آپ trade کر تے تو یہ وہ broker ہے جو بلکل دیپ اوٹیم call آپ کو provide کر باقی باقی broker جو ہیں وہ نہیں دیتے تو اس کا advantage یہ ہے چلی اس ویڈیو میں ملتا ہے next ویڈیو میں happy investing سبسکرائب نہیں کیا تو please کر لیجی کیونکہ ایسے جو انفرمیٹک ویڈیو ہم لاتے رہتے اور ایسا نہ آپ سے miss ہو جائے ملتا ہے next ویڈیو میں and this offer is still on for the first thousand subscribers this is this one if you not part if you not part yet so please you can subscribe thank گزو مچ ملتا